موسیقی پچار ساٹھ ساٹھ ستر سال سے جو ہے وہ رائش وزیر ہیں وہ اس کے کمیونٹی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے کمیونٹی ہال کی کیا تفصیلات ہے تو چلے آئے ہم جو ہے وہ مقینوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت میں عیسیٰ نجلی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ساپکا سٹی کانسلر کرسٹوپر بھٹی سا موجود ہے ان سے چرچ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جو کیتلک چرچ کا جو ایشو چل رہا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ چرچ کب وجود میں آیا اور تب سے لے کے اور اب تک جو ہے اس کا جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے جی پرسٹوپر بھٹی ساپ یہ بتائیں کہ اس چرچ کا جو ہے تھوڑا سا تاریخی پسپنظر میں بتائیں یہ کیا ہے اس کا سٹلا میری طرف سے پہلے تو آپ کو اور تمام عیسیٰ نگری کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام دوستو یہ جگہ کمیونٹی سینٹر یہ آپ سے پنتالیس سے پچاس سال پہلے جگہ لی تھی فادر جان ڈکروز نے جو اس وقت ہم میرا خیال بارا بارا سال کے تھے لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس مچارے نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ عیسیٰ نگری کو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں انہیں ہم فلیٹ ٹائپ بنا کے یہ رکھیں لیکن اُس دوران ہمارے عیسیٰ نگری والوں نے یہ پروجیکٹ کو ختم کر دیا نہیں مانے اور وہ فادر بیمار ہو گئے جب بیمار ہو گئے ہیں تو وہ پاکستان سے یورپ چلے گئے پھر بچارہ وہاں سے کب آیا کب نہیں آیا وہ ہمیں نہیں پتا اُس کے درمیان یہ جگہ آج بھی کمیونٹی سینٹر فادروں کی ہے کل بھی فادروں کی تھی اور آنے والا وقت بھی فادروں پر اُس کے بعد جب گئے تو یہاں پہ فادر ریچرڈ سوزا صاحب تھے وہ فادر ریچرڈ سوزا نے اسے ہینڈ آور کیا اور بہت اچھی طریقے سینٹر کو چلاتے رہے انہیں ایک شخص کی ضرورت تھی جیسے اسلاماتل صاحب سے مائیکل صاحب سے اِن ایسے لوگوں کی ضرورت تھی لیکن ان لوگوں نے یہ مائیکل جو رہ رہا تھا کہ سیمینرنگ ہے وہ سٹوڈنٹ تھا اس کیا کوئی آگے یا پیچھے مجھے نہیں پتا تاکہ یہ اکیلا تھا فادروں کو یہ بچہ اچھا لگا فادروں نے کہا کہ یار اسی جگہ کو ہم سکول بھی بناتے ہیں اور کوئی بچہ اچھا مجھے چاہیے فادروں نے اسے یہاں رکھا دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ہم کسی کو جانتے نہیں تھے دوسری بات یہ کہ فادر صاحبان جس پہ ہاتھ رکھے وہ بچہ بہت اچھا ہوتا ہے فادروں نے یہ سینٹر مائیکل صاحب کے ہاتھ میں دیا کہ آپ اس کی لگا بانی کروئے آپ اس پہ کام کریں حضرت صاحب آپ جو مائیکل کی بات کر رہے ہیں یہ صاحب کا جو ایم پی اے جوید مائیکل آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں صاحب کا ایم پی اے مائیکل جوید صاحب کی یہ مائیکل جوید صاحب اس وقت بچارہ ہم سے بھی بتا تھا یہاں جب آیا تو لوگوں نے انہیں کھانا دیا لوگوں نے اسے چار پائی دی لوگ ہی اس کی مدد کرتے تھے یہ پڑھا لکھا تھا اس نے یہاں کمیٹی چودری قائد کی کمیٹی بنانی شروع کی انہی چودریوں نے اسے اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھایا جب سر پہ بٹھایا لیکشن آتے گئے اس نے لیکشن لڑا یہ پہلے کانسر کا لڑا کانسر نہیں ہو سکے پھر لوگوں نے اس کے لیے بھاگ دور کی ایم پی اے بنے جب ایم پی اے بنے تو اس نے پھر اپنے طور طریقہ جو کیا وہ سب کو پتا ہے یہ بتائیں کہ ہماری معلومات کے مطابق اس سنٹر میں سلائی سنٹر میں تھا سکول بھی تھا یا جو چرچ کی سسٹر تھی وہ یہاں پڑھاتی تھی اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اس پر پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے بھئی یہاں پہ تو بہت اچھا انتظام تھا فارڈن گیا دیکر سنٹر بھی تھی ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں جب کام پہ جاتی تھی اپنے بچے چھوڑ کے جاتی تھی کہ دیکر سنٹر ہے یہاں آیا رکھی تھی فادروں نے لیکن ان بچوں کی دیکھ مال کرے انہیں دودھ کھانا فادر اپنے پلے دکھلاتے تھے ان سے نہیں دیتے تھے سکول کی بات ہے سکول بھی یہاں کھلاتا اپنا میٹرک تک اس وقت بھی فادر کسی سے اتنے تیسے لیتے نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تیچرز بھی ہمارے علاقے کی تھی روزگار فرام تھا لیکن یہ میں پھر بھی کہنا ہوں کہ جو فادروں نے کیا آج تک کسی نے نہیں کیا میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فادروں کا ساتھ دیں فادروں کی جگہ ہے یہ یم کر سکتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ چرچ اسی حالت میں رہے اور یہاں پر اسی طرح جو ہے وہ سینٹرز بنیں تاکہ عیسیٰ نگری کے جو بچے ہیں جو عوام ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں ان کو فائدہ ہو بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دیکھو یہ جگہ کی ساری بات آتی ہے جگہ کی اب اس جگہ کو فادر صاحبان جب چرچ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم فادروں کے ساتھ ہیں ہم کلیسیا کے ساتھ ہیں ہم اپنے چرچ کے ساتھ ہیں ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہیں اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں اگر چرچ بنتا ہے آج میں ہوں کل میں نہیں ہوں آج فادر بھٹا ہے کل وہ نہیں ہے لیکن جو بھی وہ فادر وہ بشب وہ جو کام کر رہے ہیں کلیسیا کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج سب بھٹی یہ بتائیں کہ یہاں جو سلائی سینٹر تھا اس کو ختم کر دیا گیا سلائی سینٹر سے بچیوں کو جو ہے وہ کنر ملتا ہے اس کا روزدار ہوتا ہے تو وہ سینٹر ختم کر کے پھر کہاں چلا گیا تھا اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفصیلات بتائیے جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں سلائی سینٹر آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے پاس ایک جگہ تھی کہ جہاں کچھ لوگ رہتے تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہم نے دکھیں مار کے لڑائی جگہ کر کے انہیں یہاں سے نکالا تھا وہ گھر ہم نے قبضے ان سے چڑھایا تھا اور وہ بنا تھا سلائی سینٹر وہ سلائی سینٹر جب بنایا ہے لوگوں کی بیٹیاں بہو بہنیں وہاں کام سیکھتی تھی اور کسی وجہ سے جب فیس نہیں لیتے تھے تو اس کا مینٹینس بھی نہیں ہوتا تھا ہمیں مشینیں ہماری پاس ہی آج ساہ سا وہ سینٹر کھوڑا سی ختم ہوتا گیا ختم ہوتا گیا سالہ لگ گیا تو گلی کے لوگوں نے اسی گلی کے لوگوں نے کہا اس وقت میں سٹی کانسلر تھا مجھے کہا کہ یہاں پہ ہمارے کوئی مرنا ہو جاتا ہے کوئی شادی بیاں ہوتا ہے تو ہمیں رکھنے کے لیے جگہ نے بارش ہوتی ہے تو یہ جگہ آپ ہمیں دے دیں دیکھو یہ جگہ عوام کی تھی کسی کی نہیں تھی یا کسی کی نہیں تھی عوام کی جگہ سے ہم نے عوام کو دے دی اب اس جگہ کے بعد عوام کو جب دیا عوام نے کیا کیا وہ ہی جگہ آج سلامت خوکر کے پاس ہے سلامت خوکر نے ہمیں کہا کہ یار جب یہ جگہ آپ کی ہے آپ کو مل جائے گی نہ ہمیں وہ جگہ مل رہی ہے نہ وہ سلائی سینٹر ہے نہ کوئی جیسے ان لوگوں نے کہا تھا ہمیں یہاں مرنے کے لیے کوئی چار پہ رکھنی ہے یا شادی بیعہ کے لیے کام کرنا وہاں کچھ نہیں ہو رہا تعلیٰ لگا ہے وہ اسی طرح جیسے اپنا کمیونٹی سینٹر کو تعلیٰ لگ جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی تعلیٰ لگا ہے میرے دوستوں میرے سننے والوں کہا کہا تعلیٰ لگے گا کہا کہا تعلیٰ لگائے گا اب بھی میں ان صاحبوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے تعلیٰ لگائے ہیں خدا بہت بڑا ہے خدا اچھائی اور برائی کو دیکھتا ہے اب بھی توبہ کرو کچھ بھی نہیں پھگرا لیکن بہت کچھ ہے جو دیتا ہے وہ دیتا ہے جو لیتا ہے تو پھر وہ ہی لیتا ہے میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں یا میں سلائیس سینٹر کی بات کر رہا ہوں سلائیس سینٹر بھی عوام کا ہے کمیونٹی سینٹر بھی عوام کا ہے نہ کسی فادر کا ہے نہ کسی کی کوئی پرپری ہے یہ فادروں کی جگہ فادروں کی ہے چلانا عوام نے ہے عوام کے لیے ان لوگوں نے بہت درگ کی ہے عوام کے لیے ہی وہ بچارے مسیطوں میں دھوگ میں بیٹھے جاتے ہیں نہ آپ کو بتاتا ہوں پرویس نہیں پوری پوری رات فادر صاحب بیٹھے جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ فادر صاحب کی ایڈیوٹی تو نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں یار یہ وام کی جگہ چھوڑ دو یار ہمیں کے ضرورت ہے لیکن وہ وام کو اپنا سمجھتے ہیں اپنی بہنیں اپنی ماں اپنے باپ اپنے بھائی سمجھتے ہیں تو آج وہ ہمارے ساتھ مٹی کے بیٹھتے ہیں نیچے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ یار دو گز زمین ہے کس کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ ذرا بھی خیال نہیں ہے ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ہم ایسا کام کریں یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ سینٹر فادروں کا ہے یا چھرچ بنتا ہے یہ اور اچھی بات ہے نیچے بیٹھ سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین عیسیٰ نگری میں میرے ساتھ سیمچن نزید صاحب ہے سیمچن نزید صاحب یہ بہت زبردست قسم کے مطارق سوشل ایکٹیویسٹ ہیں عیسیٰ نگری میں بڑی ان کی خدمات ہیں اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ سکول میں جو ہے وہ ہارڈ میسر بھی ہیں تو یہ کیپنس چرچ کا جو ایشیو اس وقت عیسیٰ نگری میں چل رہا ہے اس حوالے سے ذرا ان سے بھی معلومات کرتے ہیں کہ اس چرچ کا اس کمیونٹی ہال کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا تاریخ ہے اس کے بارے میں یہ ہمارے ناظرین کو کچھ سے تفصیلات بتائیں گے جی چمچن نزید صاحب اس کمیونٹی کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ کچھ کا بیک گراؤنڈ کو کچھ تاریخ سویہ وہ بتائیے سر اقریباً لگ بگ اڑتالیس سال پہلے میں اس کمیونٹی سینٹر میں پری پیرگری سکول میں پڑھتا تھا جو کہ سسٹرز اور پادر کی جو ہے وہ انڈر سوپرویزن چلتا تھا کیونکہ یہ کمیونٹی سینٹر کی جو جگہ تھی یہ کتھلک مشنریز جو ہیں انہوں نے یہ جگہ نہ صرف خریدی بلکہ اس کی باؤنڈریز لگائی اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایلیا انہوں نے گاس پونس والا مرائیا اس کے اندر بچوں کے لیے جھولے لگائے خواتین کے لیے جو ہے وہ سلائیڈ ٹریننگ سینٹر شروع کیا اور خواتین ایسی جو اس وقت کام پر جاتی تھی تو وہ اپنے بچے جو ہے وہ گھروں میں رکھنے سے کاثر تھی تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ یہ سولت دی گئے کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں جو ہے وہ چھوڑ کے جائے دے کے سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا تو اس کے لیے تو مختلف جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ اسکولز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مردوں اور خواتین کے لیے جو ہے کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی جو سوشلز ہوتی تھی اور ان سب کے جو انچارج تھے وہ ہمارے جو راہبان ہوتے تھے جن میں سیسٹرز اور پادر صاحب آنے ہوتے تھے میں نے تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ جگہ جو تھی یہ شروع سے ہی انہی کے اندر رہی ہے اور انہی کو جو ہے وہ ہم میں نے دیکھا کہ ملکس میں آدھا رہے ہیں بلکہ پورا علاقہ جو ہے اس بات کی گواہی دے گا جو لوگ چالیس سال کے عمر سے جو ہے وہ زیادہ ہیں وہ سب یہی کہیں گے کہ یہ جو جگہ تھی یہ کہتا رہا ہے جو ہے وہ اچھا سانسل نزید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بفتگو میں بتایا کہ آپ خود بھی جو ہے اس سکول کے جو ہے وہ سٹوڈنٹ رہے ہیں آپ نے اتدائی تعلیم یہاں سے حاصل کی یا آپ یہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرتے رہے ہیں تو ذرا اس کے باللے میں بتائے گا کہ یہ کتنی پرانی آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں میں نے اردیا کہ تقریباً لگ بگ اٹھالیس سال پہلے اٹھالیس یا سیٹالیس سال پہلے کی بار بتا رہا اس وقت میں مطلب کلاس ون سے بیچے جو کلاسز ہوتی ہے وہ پرائیڈری انڈرسری ہے کنڈر گارڈن ہے یہ جو ہے یہ کلاسز ہوتی تھی تو یہاں ہم کھیلتے زیادہ تھے اور پڑھائی جو ہے وہ نہ ہونے کے براپر ہوتی ہے ان کلاسز کے اندر تو سسٹرز وہ ہمیں مقلب جو ہے وہ رائم اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ مسیحی سٹوریس جو ہے وہ بتاتی پھر جو ہے وہ مسیحی گیت جو ہے وہ ہم گاتے تھے وہ ہمیں سکھاتی تو یہ وہ دور تھا اور مائیکل جعویز صاحب جو ہے وہ ان کا مدد بھی جو ہے وہ یہاں آنا اس طرح ہوا کہ یہ جو ہے یہ فادرز جو ہے وہ ان کو مائیکل جعویز صاحب کے پاس رہنے کے لئے کو جگہ نہیں تھی تو مائیکل جعویز صاحب کو کرائیز دکنگ سینجلی سے جو ہے وہ یہاں لائیا گیا تاکہ وہ یہاں پر کچھ کام بھی کرے اور اس کے بعد ان کو رہنے کے لئے چھوٹی سی پوٹیاں بھی دے دی جائے اور مجھے آن بھی یاد ہے کہ ایک سائیڈ پر چھوٹا سا کمرہ تھا جو شاید دس بے دس کا ہوگا اس کی چھت نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر وہ چندر ممار کپڑا ہوتا تھا جو اس کے پر تناہ ہوا ہوتا تھا اور وہ مائیکل جعویز صاحب جو اندر ایک چار پئی ہوتی تھی چھوٹے ہوتے تھے ہم جاتے تھے تو مائیکل جعویز صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں وہ دبلے پتلے شاید اس وقت 20-22 سال کے جو ہے وہ نوجوان ہوتے تھے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو شام کو ہمیں وہاں سسٹرز ہوتی تھی وہ ایک ایک کپ دودھ پیے بغیر وہ بہی جانے دیتی شاید بہت شکریہ بہت شکریہ سومت نیشنل نیشنل سے بات کرنے کا بہت موزد شخصیت موجود ہے یہ کیتھلک چرچ کا سکول ہے وہاں پہ ازا تیچر ازا خدمات کرتی نہیں تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے طبیر ارسہ وہاں پہ اپنی خدمات انجام دی ہے بطور اس ساتھ تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی سنٹر ہے یہ جو کیپنی کا چرچ ہے تو انہوں نے کتنے ساتھ وہاں پہ اپنی خدمات انجام دی ہے اور کن لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور اس وقت کیا محول تھا تو یہ ہمارے ساتھ بتائیں گی ہمارے ساتھ ہے میڈم رفیق صاحب ہیں یہ تاریخ کا ہمیں بتائیں گی کہ اس کمیونٹی سنٹر کی تاریخ کیا ہے اس کا کیا محول تھا اس وقت جی میڈم آپ بتائیے کہ جب آپ تیچر تھی تو اس وقت کیا وہ ہوتا اور کتنے سال پہلے آپ نے جا کی کتنے عرصے تک آپ نے جا کی ہے میں 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 انیسو بہران پڑی تھی بنی تھی لیکن اس میں کوئی راتا نہیں تھا نہ کو فادر نہ کوئی نہ کچھ کسی لوگ آکے راتے تھے جانور وغیرہ بانگتے تھے بہران پڑا تھا پھر انہوں نے بنایا پھر وہاں سے میں تقریبا سو بچہ لے کے فادری چڑھ کے سکول میں آئی اس وقت سسٹر میر فادری چڑھ نے یہ بیکر سنٹر اور سلائی سنٹر بنا لیا دو کلاس بنائی تھی کے جنر تری اور کے دو کلاس بنائی تھی اور پھر اسی طرح آستہ آستہ کرتے تقریبا ہم نے پھر ٹو کلاس تری کلاس بنانی شروع کر دی اور پھر یہ جو سنٹر تھا اس کے بعد سسٹر جوئے آئی مس ماغرٹ آئی فادر ریچرد ہوتے تھے اس کا بھائی ہوتا تھا وہ پھر میں کام کرتے تھے لوگوں کو دوائی بغیرہ جسے فادر ریچرد کا بھائی تھا وہ دیتے تھے اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ سنٹر جو تھا نا یہ مائیکل جو مطلب یہ وہاں فریاری میں پڑھتے تھے اور فادر ریچرد ہمارے پاس سجاؤ جا کے پیچرز کو دیکھو کام کیا کر رہے یا بھائی اکثر آتے تھے ہمارے صاحب بیٹھ تھے پیچرز کو دیکھتے تھے پھر آستہ آستہ فادر لوگوں نے دلچسپی مطلب لینی پہ ترجی دیکھ اور پھر انہوں نے بلکل آنا جانا چھوڑ دیا اور پھر لوگوں نے بھی مائیکل کا سار دیا کہ فادر لوگ تو آتے لی ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ہی کریں اور آپ ہی یہاں پہ کام کریں اور پھر لوگوں نے مائیکل کا سار دیا اور پھر آستہ آستہ یہ سکول ایک بڑا سکول بن گیا میٹرک تک یہ سکول گیا یہاں انسان نظر کے بہت بچوں نے تعلیم حاصل کی بہت بچوں نے شہور حاصل کیا لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور آج یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پرنسپل اور اس کے علاوہ بچے اچھے سی جو پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سکول میں میں نے بہت عزت بنی میری عزت لوگوں نے بہت کی بچوں نے کی آج تک لوگ عزت تک مجھے ایک بات بتائیے گا یہ سکول سن مائیکل بن گیا جو صاحب کا ایم پی تھی مائیکل جویز صاحب اس کو مائیکل ساہب کی سپر ویزن تھی جو مالک ہیں وہ تو چرچ ہوں گے لیکن پھر وہ ساری مائیکل ساہب ہی کرتے تھے وہ خود ہی دیکھتے تھے اور صرف کے جی ٹو تک جو فادر سان انہوں نے کیا اس کے بعد سارا سکول